ملک میں خان کی سیمٹ کمپنیاں کافی منافع میں چل رہی ہیں سی سی آئی کمپنی کے اس یونٹ کو دوبارہ بحال کرنے کے سلسلے میں ریاستی حکمت ہر طرح کا تعاون فراہم کرنے تیار ہے اس کمپنی کے دوبارہ کھل جانے پر ترغیبات اور سہولیات فراہم کی جائیں گی اس مسئلے کو مرکزی وزراء سے ملاقات کے موقع پر بھی اٹھایا گیا ہے تاہم اس خصوص میں ہنوز کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ٹی ایس آئی پاس کے ذریعے سرمایہ کاروں کو راقب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عدل آباد میں اس یونٹ کو دوبارہ کھولنے کے بیشتر مضبط پہلو اور مواقع ہیں تیلنگانہ میں پندرہ تا اٹھارہ برس کی عمر کے افراد کو کورونا ٹیکہ دینے کے لیے ریجسٹریشن کا گجشتہ روز سے آغاز کیا گیا کووین ویب سائٹ میں پندرہ تا اٹھارہ برس کی عمر کے گروپ کے افراد کا ریجسٹریشن جاری ہے تاہم بچوں کو دیے جانے والے ٹیکوں کے مراکز کی تفصیلات محکومہ سہت و تبابت کی ویب سائٹ پر درج کی جا رہی ہے وہ تو داروں نے بتایا کہ گریٹر حیدر آباد میں بارہ سرکاری دواخنوں اور سولا خانگی دواخنوں میں ٹیکے دستیاب ہیں سرکاری دواخنوں میں مفت ٹیکے دیے جائیں گے جبکہ خانگی دواخنوں میں ایک چودہ سو روپے فیٹی کا وصول کیا جا رہا ہے شہر ادرباد کی مشہور کل ہندس سنتی نمائش جاری ہے جس کا گزشتہ شام گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندر آراجن نے افتتا کیا تھا چھالیس دنوں تک جاری رہنے والی اس نمائش میں تقریباً پندرہ سو اسٹالز لگائے جائیں گے اس نمائش کے دوسرے دن آنے والے افراد نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب تک نمائش میں چوبیس فیصد اسٹالز بھی نہیں لگائے گئے ہیں انہوں نے توقع ظاہر کی کہ آہندہ چار دنوں کے بعد سٹالز کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوگا نمائش میں تمام کے لیے ماسک کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جا رہا ہے سگندرباد کنٹونمنٹ کے بلوک نمبر ایک میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے لیڈروں میں تصادم ہو گیا ٹی آر ایس کے قائدین اور کارکنوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں منظورہ فنڈز سے سڑک کی تعمیر کے افتتائی پروگرام کو بی جے پی کے قائدین کی جانب سے کس طرح منقض کیا گیا ٹی آر ایس کارکنوں اور قائدین نے افتتائی کے لیے لگائی گئی تختی کو نکال دینے کا مطالبہ کیا اور بی جے پی کے کارکنوں پر برہمی کا اظہار کیا دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں بحث و تقرار ہوگی جس کے بعد تکمپیل کا واقعہ اور تصادم بھی ہو گیا اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی پولیس نے ان کے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی اس موقع پر ٹی آر ایس کے قائدین نے انتباہ دیتے ہوئے کہاں کہ کسی بھی قیمت میں افتتائی تختی لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے پوچھا کہ مقامی رکنے اسمبلی سائنہ کنٹونمنٹ کے سی ای او اجیت ریڈی کی غیر موجودگی میں کس طرح افتتائی پروگرام منقض کیا جا سکتا ہے شہر ادرباد کی مشہور کل ہند سنتی نمائش جاری ہے جس کا گزشتہ شام گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندر آراجن نے افتتائی کیا تھا چھالیس دنوں تک جاری رہنے والی اس نمائش میں تقریباً پندرہ سو اسٹالز لگائے جائیں گے اس نمائش کے دوسرے دن آنے والے افراد نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہاں کہ اب تک نمائش میں چوبیس فیصد اسٹالز بھی نہیں لگائے گئے ہیں انہوں نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ چار دنوں کے بعد سٹالز کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوگا نمائش میں تمام کے لیے ماسک کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جا رہا ہے میڑچل زلہ کے اپل اسمبلی حلقے کے میر پیٹ ایج بی کالونی علاقے میں کرشن نگر کالونی میں دی ہیونلی گروپ کنسٹرکشن کے ڈائریکٹر رام ریڈی نے اپنے دفتر میں دو سو تعمیراتی مزدوروں کی موجودگی میں اپنے بیٹے انیل ریڈی کی سرپرستی میں نئے سال کا جشن منایا رام ریڈی نے اس موقع پر جذباتی انداز میں کہا کہ وہ دس روپے کے ساتھ ایک پرانی سائیکل لے کر ہیدرباد آئے تھے اور انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا وہ تقریباً بیس تا تیس سال سے میٹریل سپلائی کر رہے ہیں اور تعمیرات کا کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے وہ دی ہیونلی گروپ کمپنی کے ڈائریکٹر بن گئے ڈائریکٹر رام ریڈی نے ان تعمیراتی مزدوروں اور ملازمین کے ساتھ سپروائزرز کو تہنیت پیش کی جنہوں نے تقریباً بیس سال تک ان کے ساتھ کام کیا تیاریس یا خود پورا انچارج سپنا سندر ریڈی سابق کارپوریٹر آئیس سدن نے آج چار بنار کے مجلسی رکن اسمبلی ممتاز احمد خان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی اور نیک تمنہوں کا اظہار کیا اساتذہ کی تنظیموں نے جیو تین سو سترہ کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے ہلبی نگر سے امبیٹ کر کے مجسمے تک ریالی نکالی اس جیو کے ذریعے ریاستی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین بشمول اساتذہ کے بین نزلہی تبادلوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے جس کی اساتذہ اور دیگر مخالفت کر رہے ہیں حکومت کے اس خدم کی کئی اساتذہ تنظیمیں بھی شدید مخالفت کر رہی ہیں اس موقع پر ٹیچرز جی ایسی کے قائدین نے خطاب کرتے ہوئے حکومت کو انتبا دیا کہ اگر اس جیو کو منسوخ نہیں کیا گیا تو ریاست بھر میں احتجاج کیا جائے گا اور تحریک چلائی جائے گی شہید قاسم سلمانی و ابو مہدی المہندس کی دوسری برسی کے موقع پر میڈیا پلس آڈیٹوریم میں سمینار منقض کیا گیا جس سے علماء و زاکرین دانشفر و صحافیوں بشمول مولانا حامد محمد خان مولانا مرزا اسکری خان میر عنایت علی باقری مولانا صوفی صاحب جعفر حسین سید علی طاہر عابدی مولانا سید افسر حسین رزوی مولانا سید افتخار حسین رزوی اور محترمہ شیراز خان نے خطاب کیا اندرپردیش سے تعلق رکھنے والے شیخ رشید اپرتے ہوئے کھلاڑی ہیں جنہوں نے دبائی میں کھیلے گئے انڈر نائنٹین ایشیا کپ کرکٹ میں نمائیہ مظاہرہ کیا اندوستانی ٹیم نے فائنل میں سری لنکا کو شکست دیتے ہوئے کپ کو اپنے نام کیا تلگو ریاست کے زلہ گنٹور سے ان کا تعلق ہے وہ باصلاحیت بلے باز ہیں ان کے والد شیخ ولی نے ان کو اس مقام پر لانے کے لیے سخت محنت کی اور ان کی تربیت کے لیے تلنگانا کے دارالحکومت حدرباد سے اے پی کے زلہ گنٹور منتقل ہو گئے جہاں ان کو معمولی کام اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کرنا پڑا رشید میں کافی زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور اس صلاحیت کو ان کے کوچ کرشنا راؤں نے محسوس کیا جن کا کہنا ہے کہ رشید صورتحال کے لحاظ سے کھیل میں تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں رشید کا کہنا ہے کہ حدرباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اندر سین اور اس بی آئی کے ریجنل منیجر سلیکانت نے ان کے خاندان کی کافی مدد کی جس پر ان دونوں شخصیات کے وہ کافی ممنون و مشکور ہوں گے حدربادی فاسٹ بولر محمد سیراج کی ونڈے سیریز میں تقریباً دو سال کے بعد واپسی ہوئی ہے ان کو جنوبی افریقہ کے خلاف مجوویزہ ونڈے سیریز میں ہندوستانی سکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے سیراج نے اپنا آخری ونڈے میچ آسٹریلے کے خلاف پندرہ جنوری دوہزار انیس کو ایڈی لیٹ اول میں کھیلا تھا ان کو مسلسل نمائیہ مظاہرے اور محنت کا سلام ملا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف یہ سیریز تین میچز پر مشتمل ہیں اور اس کا پہلا میچ پارل میں انیس جنوری کو کھیلا جائے گا دوستانی ٹیم کے اوبھرتے ہوئے گیندباز محمد سیراج پر بھروسہ کرتے ہوئے حال ہی میں سیلیکٹرز نے تقریباً دو سال بعد ایک روزہ سیریز میں انہیں شامل کیا ہے سیراج مسلسل اپنے کھیل میں نکھار لارہے ہیں اور انہوں نے سنچریون میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں بددریج بہتر مظاہرہ کرتے ہوئے اہم وکٹس حاصل کیے سیراج ویرات کوہلی کے باعتماد ساتھ ہی سمجھے جاتے ہیں جن کو عشاند شرمہ کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اور وہ کوہلی کی امیدوں پر پورا اترنے میں کامیاب رہے ان کو مایوس نہیں کیا کوہلی جب بھی وکٹ کی ضرورت تو ہوتی ہے سیراج کو گیند اتھاماتے ہیں اور وہ بھی کوہلی کو مایوس نہیں کرتے ان میں وکٹیں لینے کا جوش و جذبہ پایا جاتا ہے حال یادینوں کے دوران ان کا فٹنس بھی کافی اچھا رہا ہے انہوں نے آسٹریلیا، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ میں اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا دنیا کرکٹ کے عظیم کھلاڑی سچ انترنورکر نے حال ہی میں دیئے گئے اپنے انٹرویو میں سیراج کی کافی ستائش کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیراج میں کافی اعتماد ہے جب وہ میچ کی آخری گیند کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میچ کی آخری گیند ہے کیونکہ جس طرح میچ کی پہلی گیند کے وقت ان میں جذبہ ہوتا ہے وہی جذبہ ان میں میچ کی آخری گیند کے موقع پر بھی دیکھا جاتا ہے سیراج کو ونڈے سیریز میں حال یا دو سالوں سے جگہ نہیں مل پائی تھی انہوں نے ٹیسٹ سیریز میں اپنے مسلسل نمائیہ مظاہرے کی بنیاد پر اب ونڈے سیریز میں بھی جگہ بنائی ہے جن سے تمام کو کافی امیدیں وابستہ ہیں ویسر تلنگانہ پارٹی کی صدر ویسر شرمی لا کسانوں کی حمایت میں دوسرے مرلے کی یاترہ کے لیے تیار ہیں اس ماہ کی چار تاریخ کو زلہ ورنگل سے ان کی یاترہ کا آغاز ہوگا جو اس ماہ کی نو تاریخ تک جاری رہے گی وہ قدکشی کرنے والے کسانوں کے خاندانوں سے یاترہ کے دوران ملاقات کرتے ہوئے ان کو پرسا دیں گی انیس دسمبر کو انہوں نے پہلے دور کی یاترہ کا آغاز کیا تھا اور باویس تاریخ کو اس یاترہ کو جاری رکھا تھا دوسرے مرلے کی یاترہ کے دوران میں دکہ کریم نگر نظامباد عدل آباد میں قدکشی کرنے والے کسانوں کے قاندانوں سے ان کی ملاقات ہوگی وہ انہیں کسانوں کے قاندانوں کو پرسا دیتے ہوئے ان میں حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گی ساتھ ہی وہ قدکشی کرنے والے کسانوں کو اپنی پارٹی کی طرف سے مالی امداد بھی پیش کریں گی ہر کسان قاندان کو پچیس لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے تلنگانہ قانون ساز کانسل کے لیے جلد ہی نیا عبوری صدر نشین مقرر کیا جائے گا موجودہ عبوری صدر نشین کی ذمہ داری سمالنے والے بھوپال ریڈی کی کانسل کی میاد اس ماہ کی چار تاریخ کو ختم ہو رہی ہے اس تاریخ تک صدر نشین کو مقرر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا اسی کے پیش نظر حکومت عبوری صدر نشین کو مقرر کرنا چاہتی ہے حالی میں کانسل کے لیے منتقب بارہ ارکان کی میاد کا آغاز اس ماہ کی پانچ تاریخ سے ہونے والا ہے اس کے ایک دن بعد وہ عہدے کا حلف لیں گے اسی کو دیکھتے ہوئے صدر نشین کو مقرر کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے یہ کام ان نئے ارکان کی حلف ورداری کے بعد ممکن ہے تب تک کانسل کے روزمرہ کے معاملات اور کام کاج کے لیے عبوری صدر نشین کو مقرر کیے جانے کی توقع کی جا رہی ہے تیرو ملہ کی گھاٹ روڈ پر ٹرائفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی یہ ٹرائفک تقریباً پانچ کلومیٹر تک جام رہی ایک گھنٹے تک ٹرائفک جام ہونے سے گاڑی سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اندرپردیش کے وزیراعلا ویس جگن مہنڈرڈی پیر تین جنوری کو دہلی کا دورہ کریں گے جگن قومی دارالحکومت میں وزیراعظم موڈی سے ملاقات کریں گے اور ریاستی دارالحکومت امرواتی کی ترقی کی حکمت عملی پولا ورم پروجیٹ کی تعمیر کے سلسلے میں فنڈز کی منظوری اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ قیال کریں گے ساتھ ہی متحدہ اندرپردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانا کی تشکیل کے موقع پر موجودہ اندرپردیش سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے زلسلے میں بھی وہ وزیراعظم کو توجہ دلائیں گے شادی گمر اکیس سال مخرق کی جانے کی حکمت کی تجویش کے بعد مسلمانوں میں پائی جانے والی تشویش اور بیچینی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مسلم سماجی خائدین نے عوام سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو حکمت نے شادی گمر سے متعلق بل صرف لوگ زبا میں پیش کیا ہے اسے راج زبا میں منظوری نہیں ملی بلکہ اس مسئلت خانون کو سلک کمیٹی سے رجوع کیا گیا ہے جو اس کی خامیوں اور کوتائیوں کو دور کرنے کے بعد حکمت کو واپس کرے گی اس کے بعد ہی ترمیم شدہ بل راج زبا میں پیش کیا جائے گا سماجی خائد مولانا علیہ سمشی اور دوسروں نے میڈیا سے باچت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم والدین اس بل پر غیر ضروری پریشان ہیں اور اپنی لڑکیوں کی دھڑا دھڑ شادیاں کر رہے ہیں اس صورتحال کا باس خادی صاحبان فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نکاح کے لیے من مانی فیس حصول کر رہے ہیں انہیں کہا کہ شادی گمر اکیس سال کے جانے والی خانون کا اطلق صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام مذہب کے ماننے والوں پر ہوگا سرمایہ کاری کے نام پر ہزاروں افراد کو کوڑھا روپے کا دھوکہ دینے کے اجزام میں گرفتاری کے بعد تنازے میں گھر جانے والی ہیرا گروپ کی سی او نویرہ شیخ نے اتوار کو کوگٹ پلیمہ واقعی ہیرا مارٹ میں ہیرا ڈیجیٹل گولڈ کا کاروبار لانچ کیا ہے میڈیا سے باچت کرتے ہوئے نویرہ شیخ نے کہا کہ سارے فین ان کے ویب سائٹ پر سونی کی خریدی کارڈر دے سکتے اور ان کا سونا مارٹ میں ہی محفوظ رہے گا البتہ وہ فروض کرنا چاہتے ہیں تو مارکٹ کی خیمت کے ساتھ سے انہیں اس کی رقم واپس کی جائے گی اترپردیس کی سابقہ حکومتوں پر مافیا کو کھلی چھوٹ دینے کا اجزام لگاتے ہوئے وزیادہ میں اندرمودی نے کہا کہ اس کے پر خلاف یوگی عدت سنات حکومت نے ان کے ساتھ زبردست کھیڑا کیا ہے اور انہیں جھیل بیج دیا ہے میرٹ میں میجر دھیانچند اسپورٹس اینڈرسٹی کا سنگے پھنیاز رکھنے کے بعد ایک دلسلام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مجرمین ہی آرازیات پر خبزوں کے ٹورنمنٹ میں حصہ لیا کرتے تھے اب ایسا نہیں چلنے والا ہے ساتھ سو گلوپے کے مسارے سے تعمیرینے والی اس اینڈرسٹی سے ہر سال ایک ہزار نوجوانوں کو مختلف کھیلوں کی تربیت دی جائے گی خواتین کے تحفوظ کا تذکرہ کرتے ہوئے وزرزم نے کہا کہ پانس سال قبل لڑکیاں شام کو گھر سے باہر نکلنے کے لئے ڈرتی تھی لیکن آج یہی لڑکیاں اپنے آپ پر فخر مخصوص کرتی ہیں اور وہ محفوظ ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین کے جان و مال کی حفاظت کا رول آدھا کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بچے ہی غلطی کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو نظمداز کیا جائے وزرزم نے کہا کہ سپورٹس کو خوامی تعلیمی پالیسی میں ترجیح دی جا رہی ہے ریاستی گوانن، آندی بین پٹیل اور چیپ نصر یوگی عادت نینات بھی ان کی ہمراہ تھے مرکزی وزر انفارمیشن ٹیکنالوجی اشوانی وشنو نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بنایا گیا ہے مطنازیہ بلی بوائی ایپ کو بلوک کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف مزید کاروائی کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں گیٹ ہب نے اتوار کی صبح اپنی سائٹ کے بلوک کے جانے کی توسیق کر دی ہے ملک میں امیکرون کے کیسز کی تعداد ایک ہزار پانسو پچیس ہو چکی ہے مرکزی وزارہ صحت نے بتایا کہ تیویس نئے کیسز اڑیسہ میں ریپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح حکومت مقربے پنگان نے کوویڈ نینٹین کے کیسز سے نمٹنے کی خاطر تمام اسکولوں، کالیجوں، انیورسٹیوں، اسپاس، بیوٹی پالر اور تفریح مقامات کو کل سے بند کر دینے کا اعلان کیا ہے دفاتر کو پچاس فیشت ورک فورس کے ساتھ کام کرنے اور لازمی خدمات کو صبح دس بجے تا پانچ بجے شام ہی جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے ہندوستان میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے ستہویس ہزار پانسو ترپن کیسز کا اضافہ ہوا ہے جبکہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو اور تالیس نئیم وات ہوئی ہیں ڈیلی میں سب سے زیادہ دو ہزار ساسسو سولہ کوویڈ نینٹین کیسز سامنے آئے اسی طرح سیمیسٹر آرگن کے جیوان نے کہا کہ اومیکران وائرنٹ سے پریشان ہونے کی کوئی طورت نہیں ہے جیسے تو ہی قومت میں تمام تر اقدامات کیے ہیں اور ایسے متاثرین کا بروقت علاج کے جارہ آئے موسیقی